اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سی پی سی نیوز میں ہوں آپ کو حسط احمد زکی آج ہمارے ساتھ سانگلہ ہیل کی مروف شخصیت بابا جی ایم صاحب جو کہ فوق گلوک آ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ان کو شوق کیسے اور کب پیدا ہوا جی آج آپ ہمیں اپنی پسند کا گیت سنائیں کرم کر دین جس ویلے کرم کر دین جس ویلے اے نشل آتار دین دینے دیوانے جو ویمانگ دینے میری سرکار دین دینے دیدوں ہے بے وفا دنیا میں نو یکیاں وکان دیئے دیدوں ہے بے وفا دنیا میں نو یکیاں وکان دیئے دلہ سے پیار دین دینے دلہ سے پیار دین دینے میری سرکار دین دینے دیوانے جو ویمانگ دینے میری سرکار دین دینے ایلی ہے درد بچیاں دی ملاج پالی تو صد کے جانت ایلی ہے درد بچیاں دی ملاج پالی تو صد کے جانت کوئی اک وار جے منگے کوئی اک وار جے منگے اے سو سو وار دینے دینے دیوانے جو بیمانگ دینے میری سرکار دین دینے اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ فوق سے ببستہ ہیں تو فوق تو آج کل ختم ہوتا جا رہا ہے تو پھر آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے زکی صاحب چیز ہوتی ہے کیبل چل بھی ہے موبیل آگے نے ساڑھے نوجوان دینے جنریشن نوی ٹالے بل مجلے پڑھے لے کے بچے نے ہر بل موبیل پڑھے 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 دینے موبیل چڑھا دینے کیبل ویہرے نے اس کر کے لوگ فوق کون پوچھتے ہیں آج آپ ہمیں اپنی پسند کا کوئی گیت سنا ہے آسی جی زکی صاحب پنجابی ایٹم سنا رہے ہیں جی ساڑھے آسی جات مرہوم صاحب پنجابی ایٹم جی یہ ہمارے ساتھ بابا جی ایم صاحب سانگلہ ہل والے ہمیں آج پنجابی جو ہوا ہے وہ گیت سنائیں گے دیکھتے ہیں وہ ڈونڈ رہے ہیں اگر مل گیا ان کو تو تو انشاءاللہ لگی صاحب ہیں ہتھی بابلا ندی دے بچے روڑ کے ہون کیوں میرا ساتھ امانگنا ہے ہتھی بابلا ندی دے بچے روڑ کے ہون کیوں میرا ساتھ امانگنا ہے جی ساڑے لوگ فنکار آشکشان جھاڑ صاحب یہ انہوں نے گایا وایا بڑے متاثر ہیں ساڑے بڑے یعنی پیارے فنکار صاحب لوگ فوق دے ہتھی بابلا ندی دے بچے روڑ کے ہون کیوں میرا ساتھ امانگنا ہے ہتھی بابلا ندی دے بچے روڑ کے ہون کیوں میرا ساتھ امانگنا ہے ہتھی بابلا ندی دے بچے روڑ کے ہون کیوں میرا ساتھ امانگنا ہے ہتھی بابلا ندی دے بچے روڑ کے ہون کیوں میرا ساتھ امانگنا ہے لو جیوب ملوچ روڑ کے ہون کیوں میرا ساتھ امانگنا ہے زمانگوں کیوں میرا ساتھ امانگنا ہے هتھی بابا ندی دے بچے روڑ کے مرے کو Ansch дела goin کیوں میرا ساتھ امانگنا ہے بابا جی ایم صاحب مجود تھے کیونکہ ان کے پاس کتاب بہت بڑی ہے وہ ہمارے پروگرام کا ٹیم بہت کم ہے یہ سنتے شاید ہمارے دو دن لگ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی سی ایک چھوٹی سی صرف چند بول دی ہاں دی ایک اہلی پاک سرکار دا کسیدہ جی چند بولا دیں گموں سے ناں گبراہو حسین وارس ہے گموں سے ناں گبراہو حسین وارس ہے علم اباس اتھاؤ گموں سے ناں گبراہو کیا سوال جو اللہ سے میں نے جنت کا سہ جائے آئی کے جاؤ حسین وارس ہے علم اباس اتھاؤ حسین وارس ہے گموں سے ناں گبراہو یزیدیت جو تیرے سامنے کبھی آئے یزیدیت جو تیرے سامنے کبھی آئے تم اپنا سل نہ جھکاؤ حسین وارس ہے علم اباس اتھاؤ حسین وارس ہے گموں سے ناں گبراہو جی ناظرین یہ ہمارے بڑے پیارے دوست بابا جی ایم صاحب ہیں ان کی یہ شرط ہوتی ہے کہ جب بھی میں شروع کروں یہ کتابیں ختم کرنی ہیں تو ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں کہ ہم ان کی یہ کتابیں ختم نہیں کر سکتے بار موسم بھی ہمارا خراب ہے آج تو اجازت لیتے ہیں جناب بہت شکریہ جی تمام دوستوں کا بہت شکریہ اللہ ان کے آواز میں اور ان کے گلے میں اور ان کی اپنا چاہتوں محبتوں عمروں میں برکتیں اطاف فرمائے اجازت دیجئے اللہ حافظ